ہلو فرنٹ ویلکم ٹیوٹوپ چینل میں ڈوکٹر کوسرلی آپ کا سواگت کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی پتے کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مان ہیں دوستو اس کے فائدے کے بارے میں ہم آپ سے کیا بات کریں ایک ہی پتہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے دوستو جی ہاں دوستو اس پتے کا نام ہے پیپل پیپل کا پیڑ آپ کو اپنے آس پہ ضرور نظر آ جاتا ہوگا اس پیڑ کا دھارمیک آئیورویدک اور ویگیانک تو یہ نو ٹائپ سے مہت پہ ہے دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم اس کے پتوں کے آئیورویدک مہت پہ کے بارے میں جانیں گے آئیوروید میں کئی سوست سمسیوں کے لیے اس پتے اور اس کی چھال کا یوز کیا جاتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ کئی اوشدی گڑوں سے سمپن ہوتا ہے دوستو تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کی پیپل کے پتوں کو بوائل کر کے یعنی اوبال کر کر پینے سے صحت میں کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں اور آپ کون کون سی بیماریوں سے راحت پا سکتے ہیں اور کن بیماریوں سے بس سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیپل کے بینیفٹس بتائیں گے اور کن کن بیماریوں سے اس سے آپ نجات پا سکتے ہیں اور پیپل کا یوز آپ کیسے کریں اس سب فل انفرمیشن ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ دیکھیں میچے ریٹ کلڑ کا سبسکر بٹن ہے بیل نوٹیفکیشن لائک بٹن ہمیشہ حل دی رہے ہیں تو چلی دوستو بینے کسی دیری کے شروع کرتے ہیں انٹریسٹنگ انفرومیٹیو ہمارے آئیروید میں کئی پیڑ پودے ایسے ہیں جن میں اوشد دے گون سمائے ہوئے ہیں ایسی کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی جس کا علاج آئیروید کے ذریعے سمبھاو نہ ہو پیپل کا پیڑ آئیروید کے حساب سے بہت اہم ہے یہ کئی بیماریوں کو دور کرنے کی کام آتا ہے پیپل کے پتوں میں اوشد دے گون سمائے ہوئے ہیں اس کے پتوں کا جوس پینا صحت کے لیے بہت فائدہ من ہوتا ہے پیپل کے پتوں میں کئی پوشک تتو موجود ہوتے ہیں جو کئی کمبھی بیماریوں سے بچنے میں مدد کرتے ہیں پیپل کے پتوں میں کیلشیوم، مگنیز، کوپر، آئرنز جیسے منرلز اور پروٹین، فائبر جیسے نیوٹرینز پائے جاتے ہیں پیپل کے پتے میں انٹی آکسیڈن، انٹی انفلومنٹری، انٹی بیکٹریل اور انٹی ڈائیبیٹک گنوں سے بھرپور ہوتا ہے جو صحیح سے جڑی کئی بیماریوں کو دور رکھنے میں مدد کرتے ہیں دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم پیپل کے پتوں کیا جوس پینے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں وہ بتائیں گے جنہی جیسی آواز آتی ہے لیکن انہی پیپل کی پتیوں کے سوست مدھی کئی ایسے فائدے ہیں جو آپ کو سوست رہنے میں مدد کر سکتے ہیں پیپل کا ویڈیانک نام فکس ریلی کی عوصہ ہے اور اس ویڈیو کے ذریعے ہم پیپل کے پتوں کے اپیوک سے لے کر پیپل کے پتے کے فائدے اور پیپل کے پتے کے نقصان کے بارے میں بھی جانکاری دیں گے دوستوں جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پیپل کے پتوں میں کتنا زیادہ فائیور، کیلشیم آئرن، مگنیز، کوپر، اینٹی ڈائیبیٹک، اینٹی انفلمنٹری، درد نوارک، اینٹی بیکٹیرین گنوں سے یہ پرپور ہوتا ہے جب آپ پیپل کے پتوں کو پانی میں اوبالتے ہیں تو ان میں موجود سبھی گنوں کو پانی افشوشت کر لیتا ہے اور یہ ایک بہتری انہیلڈرنگ بن جاتا ہے ہم میں سے زیادہ تن لوگ یہ نہیں جانتے کہ پیپل کے پتے اوبال کر پینے سے نہ صرف کئی گھمبر روگوں کے اپچار میں مدد ملتی ہے پیپل کے پتے اوبال کر پینے سے صحت کو کیا فائدے ملتے ہیں دوستو اس بارے میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے تو چلی دوستو پیپل کے پتوں کو اوبال کر پینے کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ڈائیبیٹیز روگیوں میں بلڈ شگر لیول کو کنٹرول رکھنے میں یہ مدد کرتا ہے اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو آپ اس کا استعمال کریں دوستو اگلا ہے ہردے روگوں کی جوکیم کو کم کرنے اور دل کی سوسط کو رکھنے میں مدد کرتا ہے خراب کولیسٹرول کو کم کرنے اور ہائی بی پی کو کنٹرول رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے دوستو بلڈ پریشر میں بھی کافی مدد کرتا ہے یہ شریر کو ڈیٹوکس کرنے میں مددگار ہے یہ شریر اور رکھت میں موجود ہانے کارے کڑوں اور ٹاکسینز کو بہار نکالتا ہے اور شد کرتا ہے یہ پاچن کو درست کرنے میں مدد کرتا ہے پیٹ سمبندی سمسیاں جیسے پیٹ میں گیس، کبز، اپج، بلوٹنگ، الٹی، دست، ادی سے شدکار دلانے میں مدد کرتا ہے مانسک سوست میں صدھار رکھنے اور برین پنکشن کو بہتر بناتا ہے یہ میمری پاور کو بڑھانے میں بہت فائدہ من ہے یہ فیپڑوں کی سوست رکھنے اور سانس سمبندی سمسیاں میں مدد کرتا ہے یہ کڈنی فنکشن کو ٹھیک رکھنے اور اس کو ہیلڈی رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے دوستو پیپل کے پتوں میں موجود گڑھ خاسی کو ٹھیک کرنے میں کارکر ثابت ہوتے ہیں اس کے جوس کا سیون کرنے سے خاسی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے یہ جوس کو پینے سے بلغم کی پریشانی سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے دوستو پیپل کے پتوں کا جوس پینے سے دست کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اگر آپ کو دست کے ساتھ مدد کی بھی پریشانی ہو رہی ہے تو اس جوس کا سیون سے اس دکستے چھٹکارہ ملتا ہے دوستو خون کرے صاف پیپل کے پتوں کا جوس ایک ڈیٹاکس ٹرنگ کی طرح کام کرتا ہے اس جیس کو پینے سے خون ساف ہو جاتا ہے خون کی اشدیاں دور ہو جانے کی وجہ سے اسکن پرابلم دور ہو جاتی ہے اس ڈرنک کو پینے سے چہرے پر ہونے والی پیمپل اور ڈتاک دپھے بھی دور ہو جاتے ہیں پیپل کے پتوں کا جیس داتوں اور مسوڑوں کے لیے بھی فائدہ منی یہ موہ میں موجود بیکٹیریا کو مار دیتا ہے اور داتوں کے ہیلڈی بنائے رکھتا ہے مسوڑوں کی دکتوں میں بھی پیپل کا جیس پینے سے آرام ملتا ہے دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی اپنی کسی قریبی یا پریوار کے صدحسیوں میں فٹی ہوئی ایڈیوں کی سمیسیاں ضرور دیکھی ہوگی اس سمیسیاں میں پیپل کا فائدہ دیکھا جا سکتا فٹی ایڈیوں کے لیے آپ پیپل کی چھال کا استعمال کر سکتے ہیں دراصل پیپل کی چھال میں انٹی مایکرو بیرل گھڑ پا جاتے ہیں جس کارن اسے فوٹ کریم پیروں کے لیے تیار کرنے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے دوستو استعمال یہ سانس کی سمیسیاں سے جوڑی پریشانی ہوتی ہے جس میں فیپلوں کے راستے میں سوجن اور کساودپن ہو جاتا ہے اس سے گلے میں گھر گراہٹ ساس لینے میں تکلیف سینے میں جگڑا انو خاصی ہوتی ہے استعمال کے سمیسیاں میں پیپل کے پتے کے فائدے دیکھے جائے سکتے ہیں دوستو ایک ویگیانیک ریسرچ کے انوصہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پیپل کے پتے کے ارخ میں ایسے وشش گڑ پائے جاتے ہیں جو برونکو اسپامس استعمال کی اکستیتی پر پربھاوی اثر دکھاتا ہے آنکھوں اور توچہ پیلے پین کو پیلیا کلیکشن مانا جاتا ہے پیپل کا اوشد یا گھوڑ پیلیا جیسی بیماری کو ختم کر سکتا ہے وشش گڑ یعنی ریسرچ دوارہ کیے گئے ایک شود میں انوصار پیپل کی پتیوں میں فیلونو وائیڈ سٹرولر جیسی بائیو ایکٹیو یوگک پائے جاتے ہیں اگر پیپل کی دو سے تین پتیوں کے دن میں دو بار پانیوں چینے کے ساتھ سیون کیا جائے تو پیلے کی سمسیہ میں کافی فائدہ ہوتا ہے دوستو گھاؤ بھرنے کے لیے بھی پیپل کے پتے کی اوشد یا گھوڑ دیکھے جا سکتے ہیں دوستو ریسرچ کے آدھر پہ یہ کہا گیا ہے کہ ٹینین پوسز میں پیپل کے پتے کا ایک وشش گھوڑ کالیجن کی ماترہ بڑھانے کا گھوڑ پائے جاتا ہے جو گھاؤ بھرنے کے لیے ضروری کریا میں سے ایک ہے ریسرچ کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ پیپل کی پتی کے رس اس میں کافی پربھاوی اثر دکھاتا ہے دوستو اگر آپ کی پیروں یا ہاتھوں کے بال ٹوٹ کر اس پر گھاؤ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پیپل بہتی یوسفول ہے بال توڑ پہ پیپل کا دودھ لگانے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے پیپل کی چھال کو پانی میں گھس کر پھوڑے میں لگانے سے بھی پھوڑا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو کچھ دباؤں کے سیون میں کبھی کبھی لیور کو ہانی بہت سکتی ہے اسے میں لیور کے سوست کو بنائے رکھنے کے لیے پیپل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ایک ریسرچ کے انسار یہ دیکھا گیا ہے کہ پیپل میں ہپو پروٹیکٹیو کریا یعنی لیور کو ڈیمج ہونے سے بچانے والی کریا پائی جاتی ہے دوستو دوستو پیپل کا ارخ کا یوز کرنے سے لیور کو خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے دوستو کچھ لوگوں کو اسکین کی سمسے بہت پریشان کرتی ہیں ایسے لوگ پیپل کی چھال کو بیس گرام کوٹ کر دو سو گرام پانی میں اُبالے ایک چوتھا ہی رہنے پر چھان کا صبح پی لے اسکین کی سمسےوں سے نجات ملے گی دات کھاچ کجلی میں پیپل کے پتوں کو کھانے سے یا اس کا کارا بنا کر پینے سے کافی فائدہ ہوتا ہے اسکین کی رنگت میں نکھا لانے کے لیے بھی پیپل کی چھال پہت اثر دارے پیپل کی چھال یا اس کے پتوں کا پریوک کر کے اسکین کی جھوڑیوں کو بھی کم کیا جا سکتا ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں گے پیپل کے پتوں کو اُبال کر پانی کیسے بنا اس کے لیے ایک برطن میں دو گلاس پانی لیں اس میں دو سے تین پیپل کے پتے ڈال کے اُبالیں اسے تب تک اُبالیں جب تک پانی آدھا نہ ہو جائے پھر اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں اور اس میں شہد ملا کر سیون کریں صبح خاری پیٹ اس کا سیون کرنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے دوستو ہم ہم آپ کو بتائیں گے پیپل کی پتے کا یوز اپ اور کیسے کر سکتے ہیں دوستو پیپل کی پتیوں کو نیم کی پتیوں کی طرح کچھا چبایا جا سکتا ہے کب کریں استعمال پیپل کی پتیوں کو زیادہ تر صبح استعمال کرنا فائدہ من ہوتا ہے کتنا کریں استعمال دوستو کچھا چبانے کے لیے پیپل کی کیول دو سے تین پتیاں ہی لیں اور جوز کی روپ میں اسے کیول ایک چھوٹا گلاس کی ماترہ میں ہی پیئیں دوستو آپ پیپل کی پتوں کا جوز بنا کر بھی پی سکتے ہیں اس طرح سے بھی یوز میں آتا ہے یہ پیپل کی پتے کا ارخ کئی سمسیوں کا علاج کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں دوستو پیپل کی پتے کو پیس کر داتوں کے لیے پیسٹ کے روپ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اچھا پہ پیپل کی پتوں کا پیسٹ بنا کر رکھا جا سکتا ہے دوستو دوستو ہم آپ کو بتائیں گے پیپل کی پتے کے سائیڈ افٹ کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پروکرشنز کیسے لینے ہیں دوستو پیپل کی پتے کے ادھیک سیون کرنے سے اس کا کڑوہ سواد آپ کو اُلٹی کروا سکتا ہے پیپل کی پتے میں کیلشم ہوتا ہے اس کا ادھیک سیون کرنے سے پروسٹٹ کینسر ہی دیروں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے پیپل کی پتی میں فائیور کی ماترہ پائے جاتی ہے اور انشیت ماترہ میں کیا گیا ہے یوز پیٹ میں گیز درد مرور اس کی سمسے اتپن کر سکتا ہے دوستو ویڈیو میں ہم نے آپ کو پیپل کی پتیوں کے چمککارے کوشد یہ گھوڑ بتائیں جس کا سیون آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیپل کے ویبھین بھاگوں جیسے چھال ارخ جڑ کے فائدے بھی آپ کو ہم نے بتائے اس لیے اگر آپ کو ویڈیو میں بتائے گئے کسی بھی ہیلتھ سمسے سے آپ جوج رہے ہیں تو آپ پیپل کے پتے آپ کو لا پہنچا سکتے ہیں دوستو آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی پیپل کے پتوں کے ان فائدے کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو ایک پتہ ہی کافی ہے دوستو یہ پتہ یعنی پیپل کا پتہ بہت زیادہ فائدہ من ہے آپ کو دوستو اس سے آپ نیروگی ہو جائیں گے آپ کے بڑا پر تک آپ کا شریف مضبوط بنا رہے گا لیکن کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال کرنا نقصان دائق ہو سکتا ہے اس کے زیادہ نقصان نہیں ہے لیکن زیادہ استعمال کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے دوستو یہ بہت ہی فائدہ من ہے اس کا استعمال کریں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکراب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تھینکیو فور ووچنگ